کرم دین وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر تو گویا قیامت سغرہ برپا تھی حاکم علی کی بیوی اور بیٹیاں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی حاکم علی رات سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا اسلام علیکم کرم دین چوکی دار اپنی سائیکل کے ہنڈل سے گوشت کی چند تھیلیاں لٹکائے تیز تیز پیڈل مارتا ہوا اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی مسررت اور تمانیت کے اثار نظر آ رہے تھے ایک انتہائی غریب محلے میں پہنچ کر اس نے ایک گھر کے سامنے سائیکل روکی اور گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کچھ دیر بعد اندر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ جی کون بھجی میں ہوں کرم دین چوکی دار اس کے بلند آواز سے جواب دیتے ہی دروازہ کھلا اور ڈوبٹے کے پلو سے چہرہ ڈھام پہ ایک عورت نظر آئی کرم دین نے نگاہیں جھکاتے ہوئے اس عورت کو برے احترام سے سلام کیا حال حوال پوچھا عید کی مبارک بات دی اور گوشت کی ایک تھیلی اس کی طرف برہاتے ہوئے کہا لے باجی یہ آپ کا حصہ ہے اس عورت نے تھیلی لیتے ہوئے کرم دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرم دین میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی بس اللہ کے سامنے اپنے بچیوں کی یتیمی پیش کر کے تیرے لیے ہمیشہ خیر مانگتی رہتی ہوں یہ سن کر کرم دین کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ بہن تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کر مجھے اچھا نہیں لگتا تو میری بہنوں کی طرح ہے اور تیری بیٹیاں مجھے اپنے بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہیں اچھا اب میں چلتا ہوں مجھے اور گھروں میں بھی ان کا حصہ پہنچانا ہے یہ کہہ کر وہ اس ختون کا جواب سنے بغیر سائیکل پر بیٹھا اور جلدی جلدی سے آگے بڑھ گیا یہ حاکم علی مالی کا گھر تھا اور یہ ختون حاکم علی کی بیوہ تھی کرم دین چوکی دار اور حاکم علی مالی ایک بہت بڑے سیٹ کے بنگلے پر کام کرتے تھے دونوں میں اگرچہ کچھ خاص تعلق نہیں تھا بس اچھی سلام دعا تھی اور روز آتے جاتے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لیتے تھے دونوں میں غریبی کے علاوہ ایک بات یہ بھی مشترک تھی کہ دونوں کی چار چار بیٹیاں ہی تھی بیٹا کوئی نہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حاکم علی کام پہ نہ آیا یوں تو وہ پہلے بھی کئی بار چھٹی کر لیا کرتا تھا مگر آج شاید سیٹ صاحب کے کچھ مہمان آنے تھے اس لیے انہوں نے کرم دین کو اس کا پتا کرنے کے لیے اس کے گھر بیج دیا کرم دین وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر تو گویا قیامت سغرہ برپا تھی حاکم علی کی بیوی اور بیٹیاں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی حاکم علی رات سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا کرم دین بیچارہ خود بھی بہت غریب تھا اور بال بچے دار تھا مگر اس دن سے ہر چھوٹی بڑی عید پہ جتنا ہو سکتا تھا ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اور گوشت پہنچا دیا کرتا تھا کرم دین جب پہلی بار ان کے ہاں گوشت لے کر آیا تو حاکم علی کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ کرم دین اللہ تیرا بھلا کرے آج میرے بچے ڈیڑھ دو سال بعد پہلی بار گوشت کھائیں گے بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے دل پہ خنجر تھے چل کے رہ گئے بس وہ دن تھا اور آج کا دین کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ایسے چار پانچ اور گھروں کی بھی وقتن فوقتن مدد کرتا رہتا تھا باقی گھروں میں بھی گوشت کی تھیلیاں پنچا کر وہ واپس پلٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی اس نے سائیکل موڑی اور اپنے گھر کی راہ پکڑ لی جیسے جیسے اس کا گھر نزدیک آ رہا تھا اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات بڑھتے جا رہے تھے رستے میں ایک جگہ ایک نلکے پہ رکھے اس نے سائیکل ساف کرنے والا کپڑا بھگو کر ہینڈل پر لگے گوشت اور خون کے نشانات کو ساف کیا وہ شاید یہ نشانات اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا اور پھر وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل دیا یہ اس کا ہر سال کا ممول تھا کہ وہ صبح صویرے اپنے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے اپنی کچھی بستی سے بہت دور شہر کے سب سے بڑے محلے میں جاتا اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے گوشت جمع کرنا شروع کر دیتا گو کہ وہ ذاتی طور پر بہت خوددار انسان تھا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا مگر حاکم علی کی بیوہ اور یتیم بچیوں کی خاطر وہ یہ کام بھی کر گزرتا وہ دپہر تک گوشت جمع کرتا اور دپہر کے بعد ان گھروں میں جا کے دے آتا اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید کرم دین اپنی قربانی ہوتی ہے اور واقعی یہ کرم دین کی قربانی ہی تھی وہ اپنی عزت نفس اور خودداری کے گلے پہ چھڑی پھیر کر ہی ان کے لیے لوگوں کے سامنے دامن پھلا کر گوشت اکٹھا کیا کرتا تھا اور ظاہر ہے اس کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی تھی سال سال بعد کرم دین کی بدولت گوشت کا مو دیکھنے والے یہ کب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا کئی بار کرم دین کے جی میں بھی آیا کہ وہ ایک آدھ تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا اور وہ اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے نظروں سے بچا کر ساف کیا اور اپنے درد و علم کو چہرے کے مصنوعی تاثرات سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گھلی میں مڑ گیا اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ تھا جس کے اس پار غربت اور افلاس کا لبادہ اڑے اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کی منتظر تھی کرم دین نے کچھ لمحے توقف کر کے دروازہ کھٹ کھٹایا اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کی درد میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس نے اسی طرح اونچی آواد میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے سہن کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کے سمان کا ڈیڑ لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا ہے کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا اس کی بیوی بولی کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے میں نے سمان تو اس کے اسرار پر رکھ لیا مگر اب آپ کے انتظار میں ہی تھی اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں مجود چٹھی پڑھنے لگ گیا سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمیں میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا مگر تو تو بہت بڑا آدمی نکلا اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتا چلی تھی پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کے گھر تک جا پہنچا وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتا چل گیا اور جب تیرے گھر آیا تو پتا چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بلکل انہی لوگوں جیسے ہیں کرمیں یہ کچھ چیزیں عید کا توفہ سمجھ کر قبول کر لے تجھے اللہ کا واسطہ انکار نہ کرنا آج سے تیرا اور باقی پانچوں گھروں کا سارا خرچ میرے ذمہ ہوا باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں اور ہاں آج ڈیوٹی پہ ذرا جلدی آنا من جانب تیرا سیٹ کرم دین کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر چٹھی کے تحریر بگار رہے تھے اور اس کے زبان پہ بے اختیار جاڑی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر